پاکستان اور انڈیا کے مبین تگڑا مقابلہ جس کے لیے فیصل آباد کی مارکی سے بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ آزم خان شادی کروائیں گے تو شاید ان کا کچھ ہو جائے گا تو ان کی شادی کے تمام تر کھانے کا خرچہ اٹھانے کے لیے یہ تمام لوگ جائیں وہ تیار ہیں میرے ساتھ مارکی کے لوگ بھی وابستہ ہیں سر کیا کہیں گے آزم خان کی بیٹھک تو نہیں چر لی یہ اعلان کسا کر رہے ہیں آپ سر مسلسل فلاپ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو نیکسٹ آنے والا انڈیا کا میج ہے آزم خان ہمارے سٹار بیٹس میں نے ہم نے بہت امیدے لگا رکھی ہیں اور ہم پورا مارکی کا سٹاف اور مارکی یہ اعلان کرتی ہے البدر کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر وہ انڈیا کے خلاف پاکستانی ٹیم کو ایک اچھے مارجن سے اور اچھی امدہ کارکردگی کر کے میج جتاتے ہیں تو ان کی شادی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا مہندی ولیمہ برات کھانا جھومر جہاں تک بھی ہم سے ہو سکے گا مارکی ادا کرے گی بھائی جان کیا کہیں گے بھائی جان بھائی کیا کہیں گے آپ آزم خان کی بیٹنگ جو ہے وہ نہیں کام کر رہی لگتا ہے کہ آپ اس میچ میں کچھ کریں گے جی مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ جو بھائی نے بولا ہے تمام 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 تر ان کی جو شادی کی رینجمنٹ ہے سارا خرچہ جو ہے وہ بدر کی بدر جو بدر مار ویٹر کا کیا ہوگا ویٹر اکثر جو ہے وہ اپنے وہ بل لے کے چلے جاتے گے ہمیں بھی خوشی میں کچھ دیں کیا آزم خان کو وہ بھی چھوڑ رہے ہیں ہاں جی ضرور سارا کچھ فری ہے ان کے لیے سارا کچھ پیکج لگایا ہوئے کچھ کرکے دکھائیں ہاں جی کچھ کرکے دکھائیں صرف اگر کچھ کرکے دکھائیں گے تو تو ادروائز ویسے نہیں اگر انڈیا کے خلاف تکڑا جو ہے وہ اپنا جور دکھائیں گے اور چھکے ماریں گے تو یہاں سے مارکی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے تمام تر سہولیات فری یہاں تک کہ جو ویٹرز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی بھی خرچہ اور خوشی کی مبارک بات بھی نہیں لیں گے بلکہ آزم خان کو خوشی میں سلوڈ ماریں گے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے ہمارے لیے تو پاکستان ٹیل کے لیے جہاں تمام تر لوگ ہیں وہیں پہ ہمارکی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بستہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیتنا ہے ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے اور آزم خان کے لیے بڑا بہت ہی بڑا دھماکہ دیار جو ہے وہ آفر دی گئی ہے کہ شادی ورلڈ کپ کے بعد آ کے کروائیں ان کا کھانا رہا ہے جتنا بھی اوورال خرچہ ہوگا یہ ان کی طرف سے کرویا جائے گا